بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں کام ایکسپائر ہے حروب ہے یا خدا نہ خواستہ مطلوب ہے میں مطلوب کے مطلق خدا نہ خواستہ کیوں بول رہا ہوں دیکھیں بھائی مطلوب اگر کسی چیز میں بندہ ہو جائے تو بندے کا کیس چلتا ہے میں ایک ایسے بندے کو جانتا تھا بنی مالک میں جس کے ساتھ ہماری اچھی گپ شپ تھی اور پاکستانی بھائی تھا مطلوب تھا جی اور قریباً پانس سال ہو گئے تھے گھر نہیں آیا تھا کیس کی وجہ سے بعد میں وہ جیسے آیا اب بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر میں وہ میں ذکر نہیں کرتا لیکن بھائی مطلوب والے جو بندے ہیں مطلوب سے تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچائے یہ ہے جی باغی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو کوئی نجاز کرتا ہے مطلوب تو آپ فوراں فوراں یعنی کہ آج اس نے کیا ہے تو کوشش کریں ایک دو دن کے اندر ہی عدالت سے رجوع کریں ازالت جائیں اپنا کیس لڑیں ایسا نہیں ہے بالکل کہ آپ کو اس نے نجاز مطلوب کر دیا اور آپ کے اوپر سارا بلیم ڈل جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا بارہا جی اکام ایکسپائر ہے حروب ہے آپ بدون کفیل کام کر رکھے ہیں یا سائے خاص آمنمدلی والے بھائی یا آپ کمپنی سے بھاگ کر رہے ہیں بھائی باہر کام کیے جا رہے ہیں تو ان صورتوں میں اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم اگر سمپل ایک کام ایکسپائر ہو سن لیں اگر بڑا مہنہ ہو تو فرسٹ ٹائم پانچ سو ریال کا گرام کر کے چھوڑتے ہیں سیکر ٹائم ایک ہزار ریال کا گرام کر کے چھوڑتے ہیں تھرڈ ٹائم تیسری بار وہی بندہ پکڑا جائے تو ڈی پوٹ کرتے ہیں دو بار وارننگ ہوتی ہے گرام کر کے چھوڑتے ہیں اگر کوئی بندہ سائے خاص عامل منزلی وغیرہ والا پکڑا جائے باہر کام کرتے ہوئے تو بھائی اس کو تو سیدھا ڈی پوٹ ہی کرتے ہیں ہاں اس کے دل میں رحم آجائے شورتے گے دوریت والے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے چھوڑ دے ورنہ سیدھا ڈی پوٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی تو برحال اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں ایک چیز میں آئی کام ایک سپیر والوں کا مختری ویڈیوز میں بتاتا ہوں آپ بہتر یہ ہے میں آپ کو بہتر 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 بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ کو اپنا کفیل ڈون لیں اور کوئی اچھا کفیل دیکھ لیں اس کے نام کے اوپر نکل کفالہ لے جائیں آپ کے پیسے لگ جائیں گے مجھے پتا ہے پرانے اگاموں کی فیصے آپ کے اوپر جو آئیں گی وہ آپ کو دینی پڑیں گے آگے اس کے نام کے اوپر نکل کفالہ لے جائیں سیٹل ہو جائیں پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں پاسپورٹ آفس کے بار اتنی اتنی لمبے لائنیں ہیں بات چھوڑ دیں ویزے ایمبیسی میں سٹیمپ ہونے جا رہے ہیں ویزے کتنے دن میں سٹیمپ ہوتا تھا آپ کو پتا ہے آپ نے بھی سٹیمپ کروایا ہوگا پندرہ دن بیس دن زیادہ زیادہ پچیس دن بھئی تین تین چارٹر میں ہینے ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یقین کیجئے یہ معاملات ہیں تو برحال اس لئے بورا ہوں سٹ ہو جائیں ورنہ اگر کسی نے خروج جانا ہے ایک آم ایک سپیر والے ہیں تو سفارہ میں جا کر اپنی فائل جمع کروا سکتا ہے اور وہاں سے آپ کو وہ بتا دیں گے دو چار ماہ پانچ ماہ جتنے میں ٹائم لگے برحال اس کے مطلق میں لائیو ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں میری اسی چینل کے اوپر پڑے ہوئی ہیں سفارہ سے لائیو کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں آپ سے یہ کچھ مانگا جاتا ہے برحال جی اگر اس نیوز کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں آپ کو میں سب سے پہلے ایک چیز ہائی لیٹ کر کر دکھاتا ہوتا ہوں اس ویڈیو میں اس نیوز میں وہ ہے جی ترحیل یعنی کہ سعودی ریبیہ سے پچھلے سات دنوں میں کتنے بندے بیپورٹ کئی گئے ان کی تعداد ہے جی نو ہزار پانسو چونون ٹھیک ہے جی نہیں سوری نو ہزار پانسو چورانویں یعنی کہ چھانوے سو بندہ وہ ہو رہے ہیں چھانوے سو بندہ پچھلے سات دنوں میں سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے جی ابھی اس میں اکام ایکسپیر والے حروب والے یا بدون کفیل والے پکڑ جاتے ہیں جو سارے اسی میں آتے ہیں اور اس کے بعد اگر ٹوٹل کی بات کریں تو آپ کو بسات میں دکھاروں میں ٹوٹل آگی پندرہ ہزار تین سو اکامن بندے سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ کیے گئے ان میں بھائی مخالفہ نظام اکامہ والے جو ہیں وہ ہیں نو ہزار ایکسو چوبیس آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود والے وہ آگے جی چار ہزار دو سو چورسی اور آگے جی مخالفہ نظام الامل یہ وہ بندے ہیں جی ان کی تعدادیں انیس سو تاریس دو ہزاری بور رہے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو بھائی کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے باہر اپنی دیاڑی لگا رہے ہوتے ہیں جب شرطوں کے دوریت کے حد لگ جاتے ہیں تو وہ ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں یہ پچھلے سات دنوں میں دو ہزار کے قریب دو ہزار ہی بور رہے ہیں یہ بندہ بھی ڈیپورٹ کیا گیا ہے تو بہتر یہی ہے جی اگر کام ہوگیر ایکسپائر ہے تو نکل کفالہ لے لیں وہ بیسٹ ہے حروب والے بھی بھائی اگر حروب ختم ہو جاتے ہیں لیگل ہو جائیں یار وہ بیسٹ ہے نہ کہ آپ پاکستان میں آئے اور پاکستان کے جو حالات ہیں میں کسی دن ایک ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا یار آپ کو مہنگائی کے مطلق